اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے اس سے پھر ایف آئی آر جو ایف آئی آر کہہ رہا ہوں ایف آئی آر پہ دستخط کرائے میرے خیال ہے کہ اگر میں ان کی باتیں بڑے جو ہے وہ سنتا تھا جو ہے وہ بڑے یعنی کہ ایسی اگر بات بھی ہوتی تو میں کنفرنٹ کرتا تھا سامنے بیٹھ کے بات کرتا تھا لیکن میں مجھے جو ہے وہ اب ان باتوں کو کیا ریپیٹ کروں میں آپ نے وہ ٹیپ سنی ہوگی کامران خان صاحب جو کہ جنرل درانی نے جنرل عزیز سے بات کی تھی جنرل مشرف نے جنرل عزیز سے جنرل مشرف چائنہ میں تھے جنرل مشرف جو تھے وہ چائنہ میں تھے اور پھر یہاں پہ جنرل جو ہے وہ عزیز یہاں پہ تھے تو ان کے درمیان وہ جو گفتگو ہوئی تھی اس میں انہوں نے صاف صاف پوچھا ادارہ اس کا ذمہ دار ہے میں ادارے کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتا بلکہ ادارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوا ہے ان کو کسی کو اس بات کا تو علم نہیں ہوتا نہ ان کو کانفرنس میں لیا جاتا ہے بلکہ میں آپ کو دوارہ لے چلوں گا یہ کارگل وار پہ کہ جب کارگل پہ بلکہ صرف مجھے نہیں اس کو بے خبر رکھا گیا بلکہ کور کمانڈس تک کو پتہ نہیں تھا کہ کارگل جو سٹیٹمنٹ جنرل دیا ہے انہوں نے نی صاحب نے وہ بھی میرے خیال انہوں نے آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کی ہے تو اگر بڑا دستی کی